بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت اچھی ویڈیو لے کے آئی ہوں اور یہ ہے پیمپل سے ریلیٹیڈ کہ پیمپل ہو جاتے ہیں کوئی گرم چیز کھائیں چوکلٹ کھائیں یا کوئی بھی ایسی گرم چیز کھائیں جسے پیمپل ہو جاتے ہیں اور سب یہی جاتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پیمپل چلے جائیں اور واقعی اگر آپ کے فیس کے اوپر پیمپل آ گئے ہیں تو اس کا جلدی ٹریٹمنٹ کر لینا چاہیے اگر ہم جلدی نہیں کریں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ پھر اکنی سکارز بن جاتے ہیں اور سکارز کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے تو چلیں آئے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور پلیز پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تو ہی آپ کو سمجھ جائے گی اور فائدہ ہوگا ایک تو ہمیں پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے آئلی فوٹ کم کھانے چاہیے تو ہم پیمپل سے دور رہتے ہیں اور دوسری ایک بات اگر پیمپل نکل آئے تو پلیز اس کے اوپر خود ڈاکٹر مت بنیں اس کو چھوڑ دیں اس کے اوپر کچھ مت لگائیں فیس کو کسی اچھے سے فیس واش سے واش کریں اور دوسری جو چیز میں آج بتانے لگی ہوں ایلو ویرا جیل اگر آپ کے پاس خالی ایلو ویرا جیل ہے تو آپ لگا کے سو جائیں یہ آپ کے جو دانہ ہوتا ہے پیمپل ہے دانہ ہے اس کو ہیل کرنے میں بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتی اگر وہ ریڈ ہے تو اگر آپ اس کو رات کو لگا کے سو جائیں گے صبح تک اس کی ریڈنس کافی ختم ہو جائے گی اور وہ ایکنی مزید بڑھنے سے روکتا ہے دوسری چیز جس میں میں لاری ہوں نیم پاورڈر آپ نیم کے پتوں کو سکا کے نیم پاورڈر بھی بنا سکتے ہیں لیکن بزار میں بڑا ایزی آویلیبل ہے آپ کسی بھی پنسار شاپ سے نیم پاورڈر لے سکتے ہیں یہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے لیکن بہت افیکٹیو ہے دانوں کے لئے سکرین پر آپ کو نیم پاورڈر دو طرح کا نظر آئے گا یہ ہلکا سا براؤنش سا گرینش سے کلر کا ہوتا ہے لیکن یہ ایکنی کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہے یہ آپ نے ایکنی کے ختم کرتا ہے ایکنی کے سکارز کو ختم کرتا ہے اس کے اندر ایسی پروپٹیز پائی جاتے ہیں یہ آپ کی سکن کو گلو بھی کرتا ہے اور آپ کے چیرے کو بھی ساف اور چمکدار رکھتا ہے اور سکن کے گند کو پاہے نکالتا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں تقریباً ایک چمچ کے قریب آپ الویرہ جل لے لیں اور اس میں آدھی ٹی سپون آپ اس میں یہ ڈال دیں نیم کا پاورڈر ڈال دیں ایک اچھی سی ہم اس میں پیسٹ بنا لیں گے اگر ہم خالی الویرہ جل کو بھی اپنے فیس کے اوپر استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ایکنی میں بہت زیادہ اہم کرتا ہے ادا کرتی ہے لیکن اگر آپ کو واقعی دانیں ہیں لیکن ان دانوں کو آپ نے ٹچ نہیں کیا کوشش کیا کریں کہ دانوں کو پلیز ٹچ مت کریں اور اگر کوئی ایکسپیریمنٹ کر بھی لیا ہے تو وہیں پہ اس کو چھوڑ دیں اور آپ اس کو الویرہ جل ایک چمچ الویرہ جل لے لیں اور اس میں آدھا چمچ ہم نیم پاورڈر لے لیں گے ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ ہے ٹیٹری آئل اگر آپ کے پاس ٹیٹری آئل ہے تو ٹیٹری آئل دو سے تین کترے ٹیٹری آئل ہے تو رات کو اگر آپ ٹیٹری آئل میں لگا کے اپنے فیس کے اوپر سو جائیں جگہ انوانے صبح فیس کے اوپر ایک دانہ بھی نہیں ہوگا اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا یعنی کہ الویرہ جل الویرہ جل کے اندر ایک چمچ الویرہ جل میں آپ نے تھوڑا سا آدھا چائے کا چمچ آپ نے نیم کا پاورڈر ڈالنا ہے چار سے پانچ کترے یا تین سے چار کترے آپ نے ٹیٹری آئل کے ڈال کے مکس کر کے اپنے فیس کے اوپر لگا لینا ہے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی ہونے دیں جب اچھی طرح سے خوشک ہو جائے تو آپ اس کو ٹھنڈے پانی سے واش کر لیں چاہیں تو کسی فیس واش سے واش کر لیں قریباً ڈیلی آپ یہ اس طرح کریں گے آپ کی اکنی ختم ہو جائے گی ریڈنس ختم ہو جائے گی یہ بہت افیکٹیف ریمیڈی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا شکریہ